قرآن حکیم ایک کے لئے لفظ واحد ہے واحد سے تو اسنان سلاسہ شروع ہو جاتی ہے اکیرہ the most unique person قل هو اللہ احد تنہا ہے اللہ السمد باقی تمام مخلوقات کا وہی مرجع ہے سمد کہتے ہیں بڑی چٹان کو جس کا سہارا لیتے تھے لڑنے کے وقت کہ پیچھے چٹان اچھی ہو تاکہ پیچھے سے دشمن حملہ نہ کر سکے پھر یہی لفظ آ جاتا تھا سنداروں کے لئے جن کی طرح حجو کرتے تھے لوگ تو یہ کہ اصل میں اللہ تو ہے خود خود قائم ہے اپنے بل پر قائم ہے کسی نے بنایا نہیں اسے اس کی حیات مستعار نہیں ہے اس کی حیات اپنی اس کا علم اپنا باقی جو بھی کائنات کے اندر مخلوقات ہیں وہ سب اس کی مدولت ہے لا يحیتون بشاید من علمہ اللہ بماشا ان کا وجود بھی اللہ کا اکا کردہ انہیں حیات میں مستعار ہے مانگی ہوئی ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن مانگی ہوئی زندگی ہے جب چاہے گا لے لے گا ہم سے ہماری زندگی اپنی تو نہیں ہے لیکن یہ کہ باقی تمام مخلوقات کو تھامے ہوئے ہیں اور یہ وہی ربط و تعلق ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اسم عاظم خود زندہ اور باقی سب کو تھامے ہوئے کل کائنات اس کی تمجھوں کی وجہ سے قائم ہے نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا نہ اس کی کوئی ماں باپ نہ اس کی کوئی اولاد نہ اس کی کوئی جوری جورو اور بیوی مت تخضہ صاحبتن ولا ولا دائی ہم پڑھ چکے ہیں قرآن اس اعتبار سے نفی ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے اس کے لئے بیٹیاں تجمیز کر دیں فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا کچھ لوگوں نے جو ہے اس کے لئے بیٹے بنا دیا حضرت مسیح کو بنا دیا اور حضرت حضیر علیہ السلام کو بنا دیا یہودیوں نے یہودیوں نے سب نے نہیں کچھ ان کی کوئی فقہ نہیں وغیرہ وغیرہ لیکن یہ کہ انکس کا معاملہ یونیک ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُهُوَ النَّحَدْ اور نہیں ہے اس کا کوئی بھی اب کفو جو کہتے ہیں برابری کا کسی حیثیت سے اس کے برابر کفو ہم کفو ہم پلہ زد لد بسل مثال مثیل کوئی نہیں کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے کوئی اس کا ہم رتبہ نہیں ہے کوئی اس کا کفو نہیں ہے صدق اللہ العظیم